بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم نے الیکٹرانک کنفیگوریشن کا ٹاپک پڑھا کہ الیکٹرانک کنفیگوریشن کا مطلب کیا ہے الیکٹرانک کنفیگوریشن کسے کہتے ہیں تو اس میں ہم نے ایک سکرین کیا کہ بری شیلز ہوتے ہیں ہم نے سب شیلز ہوتے ہیں ان شیلز میں سب شیلز میں جو تو ارینگمنٹ یا ڈسٹریبیشن آف الیکٹرانک کنفیگوریشن ہے اب پھر اس کے بعد ہم نے کچھ اسیمپلز بھی پڑھی ہو اس کو فردر ایکسپلین بھی کیا آج جو ہم پڑھیں گے الیکٹرانک کنفیگوریشن کے حوالے سے تو وہ یہ ہے کہ وہی اگر کسی ایٹم میں جو شیلز ہیں اور سب شیلز میں اگر اس میں ڈسٹریبیوشن آف الیکٹرانز ہیں تو وہ ڈسٹریبیوشن آف الیکٹرانز کیسے ہیں ہم نے بات کی تھی کہ بھئی جو انرجی لیلز ہیں جو سب شیلز ہیں تو ہر ایک شیل کی اپنے انرجی ہے تو وہ اس انرجی کے بیس پر چلی یہ ڈسٹریبیوشن آف الیکٹران ہے وہ اس کا آرڈر ہے تو یہ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون سے سب شیلز میں پہلے الیکٹران آئے گا اور یہ تو ہم نے ایک شیل کیا تاکہ بھی جو ہمارے پاس اس سب شیلز ہے تو اس میں 2 الیکٹرانز آتے ہیں جو بی ہے اس میں 6 آتے ہیں جو ڈی ہے تو وہ 10 الیکٹران میں کاموڈیٹ کر سکتا ہے وہ جو ف میں وہ 14 ہو تو یہ ہم نے پچھلی لیکچر میں پڑھا تھا تو آج ہم پڑھیں گے کہ کیسے جو ہے تو اس میں جب الیکٹرانز فیل ہو جائے میں اس کے بعد پی ہے ڈی ہے ایف تو اس میں ایک خاص ارینجمنٹس ہیں تو وہ ارینجمنٹس ہیں کیا ہے تو اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے آتے ہیں کس پیس پر کہ بھئی فارک جانتے ہیں ہمارے پاس شیل نمبر 1 ہے کے شیل جو ہے تو اگر اس میں ہم دیکھیں تو سب شیل کشیل میں ایس ہے تو کیونکہ تو اپنے شیل نمبر کے لئے دیکھا ہوا ہے اسی طرح تھرڈ نمبر شیل کی طرف اگر آپ آجیں تو تھرڈ نمبر شیل میں پھر تین سب شیل ہیں س پی ڈ ٹھیک ہے اور تری جو نظر آرہا تو یہ ایک چلی شیل نمبر ہے سنگل میں جو این شیل ہے تو این شیل میں اگر آپ دیکھیں تو فور نمبر شیل ہے تو فور شیل میں جو سب شیل ہے تو فور ہے اس پی بی اور ایف اور جو فور ہے وہ یہ چلی کیا ہے شیل نمبر ہے کلیر اب آتے ہیں کہ ارینجمنٹ کیا ہوگی سب سے پہلے ایلکرونز کس میں کل ہوں گے تو جب بھی جب بھی ایلکرون آئے تو پہلے ایس میں آنے گے صحیح ہے پھر اُس کے باگ ٹو ایس میں آنے گے صحیح ہے پھر اُس کے باگ ٹو بی اور ٹری ایس میں آنے گے پھر اُس کے باگ ٹری پی اور پھر فور ایس میں فیل ہوں گے اسی طرح ٹری ڈی اور فور پی میں آنے گے کلیر اسی طرح یہ ارینجمنٹس ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو ایلکرون آنے گے وہ ون ایس میں فیل ہوں گے ٹھیک ہے پھر اُس کے باگ جو ایلکرونز آنے گے وہ ٹو ایس میں فیل ہوں گے مطلب دو ایلکرونز ایلکرونز پر فیل ہوں گے تو اس میں فردر ایلکرونز اکاموڈیٹ نہیں ہو سکتے فیل نہیں ہو سکتے تو پھر اُس کے بعد جو نیکسٹ سب شرف فیل ہوگا تو وہ ٹو ایس کا ہوگا ٹو ایس میں چونکہ سیکنٹ مبر ہے تو ایس کو آپ دیکھیں گے کیونکہ آپ کے پاس سب شرف کونسا ہے تو اس میں بھی اگر ٹو ہوں گے پھر اگر اُس کے بعد بھی ایلکرونز ہیں تو وہ ایلکرونز پر فیل ہوں گے ٹو بی میں پھر ٹو بی میں اگر فیل ہوئے اور اور بھی ایلکرونز ہیں تو پھر ٹری ایس میں فیل ہوں گے تو یہ سارا ڈیبنٹ کرتا ہے ان سب شرف کی انرڈی پر اور اسی طرح اس آرڈر میں جو ہے تو ایلکرونز سب شرف میں فیل ہوتے جائیں گے تو اگر آپ انرڈی اگریزن آرڈر کو دیکھیں تو سب سے پہلے اگر آپ یہاں سے نوٹ کریں تو ہم نے ون ایس میں کہا دیکھ بھی ایلکرونز سب سے پہلے فیل ہوں گی پھر اگر آپ آرڈر میں دیکھیں تو ٹو ایس میں فیل ہو رہی ہیں اسی طرح ٹو ایس کے بعد ہم نے کہا ٹو بی میں فیل ہو رہی ہیں پھر اس کے بعد ٹری ایس میں فیل ہو رہی ہیں تری ایس کے بعد پھر ٹری بی میں فیل ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہ چوشی کی انگریزن آرڈر ہیں ان سب شرف کے اور اسی انگریزن آرڈر کے پیس پہ ایلکرونز فیل ہوتی ہیں تو اب آتے ہیں اب وہ پرنسپل کی طرف کے اب وہ پرنسپل یہ جو ہم بات کرنا ہے تو اس کا جو بیٹراؤن ہے ایک پرنسپل کی بیس پہ ہے اس پرنسپل کو کلتے ہیں اب وہ پرنسپل تو اب وہ پرنسپل ہمیں کیا کہتا ہے اگرام پرنسپل the electrons will fill first lowest in the lowest energy subscription available and then higher مطلب جو لویس انرجی میں سب سے پہلے فیل ہوں گی پھر اس کے بعد ہائیر کی طرح جائیں گی تو ٹو ایس سے ہائیر جو ہے تو پھر ٹو پی ہے سیمیللی تری ہے اس کو اس طرح یہ آرڈر چلتا جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے لویس انرجی میں فیل ہوں گی ہے آوے ہی لویس انرجی میں پھر اس کے بعد ہائیر اور پھر ہائیر اور اسی طرح جاتا رہے گا یہ وہ ایک رینم ہے تو اس کا اٹامی نمبر کیا ہے تو اس کے بےس پہ ایکٹروٹیشن ہوں گی ہے اور وہ ایکٹرانی سمجھن ایچولی انosity ہوں گی ہے جو کہ انرجی انکریزنگ آرڈر ہے اب آتے ہیں کچھ ایجائیر کے طرف کچھ ایجائیر کی طرف کیسے ایلیٹرانز فیڈ ہوں گی تو ہم کچھ اگزیپل سے یہاں پہ لیتے ہیں اب فار اگزامل ہم لیتے ہیں ہائیڈوڈ زندگی میں ہائیڈوڈیون کا ایڈروم نمبر کیا ہے ون ہے تو آتے ہیں اس کے لئے ایڈرونی کنفیقریشن کرتے ہیں سو ایک ایڈرون ہے تو یہاں پہ کیا دکھیں گے مطلب اس کا ایک شہر ہے سہیے تو وہ ایک ایڈرون پہ آ جائے گا سو 1x1 is the electron defibrillation from the hydrogen سیمیتلی ہیڈیون ترہ ایڈرون تو یہاں پہ 2 electrons ہیں تو 2 electrons 1s2 clear اب آتے ہیں third one example کی طرف تو اگر آپ third one example کی طرف آتے ہیں تو اس کا جو ایڈرونی نمبر ہے وہ 3 ہے مطلب الکرون ساتھ کے پاس 3 ہے تو اب اس کا کیا ہوگا کےوں ہی ورکیس آگے گا ورنہی سے رحے بھی ایک لئے ایسہ ب کوینکان سے اپنے میں دو کسی اگل آگے ہیں رہ گیا ہے ایک نیاز میں brushing البدھ پھر پھر ایک ہے اس تو ٹو ہر اس میں مجھے گئے ٹاہی کھرے گئے گئے پھر آپ دیکھیں کن نے applied STUDی منڈر کو دار دانا گئا ہر اس کے مجھے گا تو ایک س Как رنگ گئے تو یہ کیا ہے this is the electron configuration for the lithium similarly carbon کی طرف اگر آپ جانے ہیں تو یہ فگر اس کا بلکوڑ ڈبل ہوئے ہیں تو carbon to electron configuration اگر آپ دیکھیں تو carbon electron configuration 6 electron ہے so 1 is 2 پھر اس کے بعد 2 is 2 2 is 2 ہوگے ہیں اب کتنے رہے ہیں 2 electrons بہت رہے ہیں تو آئے دیکھتے ہیں جو 2 is ہے اس کے بعد higher energy level کون سا ہے سب شیئر کون سا ہے 2 is کے بعد ہمارا پاس 2p آ رہا ہے اور اسی طرح graph سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 1 is ہمارے پاس ہوگئے 2 is بھی ہوگئے ہیں اب 2p کی باری ہے تو 2p میں پی میں ہمیں یہ understood ہے 3p میں سے چلے گا ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کے پاس کتنے رہے ہیں آپ کے پاس رہے ہیں 2 electrons سو اگر آپ دیکھیں تو 1 is 2 2 is 2 اور 2p 2 p میں سکھا رہے ہیں لیکن آپ کے پاس یہاں پہ 2 electrons بہت رہے ہیں سو دیکھ سوائے وہ پی میں جا کے فیل ہو جائے گئی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس لیے جو رہے پاس کتنے رہے ہیں کارنا کے لیے سمیتر ہی اکسیزن کے لیے اگر آپ دیکھیں اکسیزن کے لیے کہاں اکسیزن کے لیے کہاں 2 is 2 2p اب دیکھیں 2 electrons یہ ہیں 4 ہو گئے ہیں اب آپ کے پاس 4 باقی ہیں تو پی میں 6 آرہ جائے لیکن آپ کے پاس 4 باقی ہیں تو 4 یہاں پی میں فیل ہو جائے گے تو 1s2 2s2 and 2p4 is the electronic inhibition for the oxygen ٹھیک ہے اب اسی طرح صونیم کی طرف آجیں کچھ larger دیکھیں تو وہ کیا ہے الیابر اس کے لیے کہاں تو اس لیے کہاں electronic inhibition دیکھیں تو 1s2 2s2 2p6 تو اگر آپ دیکھیں 6 plus 4 تو کیا لیے 6 plus 4 ایک الیکٹران رہے ہیں اب آتے ہیں کہ 2p کے بعد کس طرح شہر کی باری ہے تو 2p کے بعد آپ کے پاس 3s کی باری ہے 2p کے بعد 3s آر ہے تو 3s میں چونکہ s آر جائے لیکن تو 2 الیکٹرانز آرہے ہیں لیکن آپ کے پاس یہاں پہ ایک الیکٹران ہے تو آپ یہاں پہ جائیں 3s1 کلیر آتے ہیں لاسٹ و لیکن کی طرف کلونیم کی طرف ٹھیک ہے کلونیم ریڈ آرہے ہیں موپر سیونٹیم ہے ہم ایک الیکٹرانز آرہے ہیں تو 1s2 2s2 2p6 3s2 اب کاؤٹ کر دیں کہ کتنے باری ہیں ٹھیک ہے تو 2 2 4 6 10 2 12 12 ہو گئے ہیں آپ کے پاس کتنے رہے ہیں 5 آپ کے پاس دیں گے ہیں تو اب آتے ہیں کہ 3s کے بعد کس سب شہر دی باری ہے سو ہمارے پاس 3s کے بعد 3p جو ہے تو یہ آرہے ہیں تو اگر آپ گرام مگرینے تو 2p 3s اور اس کے بعد 3p تو پ میں 6 آرہے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ 5 10 超 2p 3p 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 ٹھیک ہے ان سب ایٹمز کی بھی ہم نے الیٹرانک انفیوریشن کے بارے میں پڑھا تو جو اسے ریکورگن سیٹ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہی اب فوری زیادہ ہم کہتے ہیں کہ میٹل جو ہے وہ ہمیشہ الیکٹر پوزیٹل ہے وہ ہمیشہ الیکٹران لاؤس کریں گے تو وہ الیکٹران کیوں لاؤس کرتے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو تری اس شہنے دو آنے چاہیں تو یہاں پہ ایک الیکٹران ہے تو یہ ایک الیکٹران ایزی وہ لاؤس کر سکتا ہے تو یہ ایک الیکٹران جو یہ لاؤس کر دے گا تو اس پہ پہ جا جائے گا ٹھیک ہے اور سنگھ رہی اگر آپ کلورین کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ 3P ہے تو 3P میں 6 الیکٹرانز آ رہے ہیں ٹھیک ہے پی سب شہن میں 6 الیکٹرانز آتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کے پاس 5 ہے تو آپ نے دیکھیں سب سے زیادہ ریپی سپیشی کلورین ہے مطلب ہیو جنس ہے گروپ نمبر 7 کے جو نمبرس ہیں یا ہاں پہنے پرنک کے مکنیشن کو دیکھیں وہ P میں 6 آ رہے ہیں تو 5 ہے تو یہ 5 easily loss نہیں کر سکتا ہے جبکہ یہ ایک ایزی ریگین کر سکتا ہے تو یہ جب ایک ایزی ریگین کرے گا تو یہ P سب شہنس کا فیل ہو جائے گا ٹھیک ہے سو اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ جو سپیشی الیکٹران ایکسپ کرتا ہے تو انیٹیو چاہ جائے گا جو ڈونیٹ کرتا ہے سو پاسٹر سو دیکس وائے سو پاسٹران ایکسپ کرتا ہے اور یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لوگیں موسٹ انیٹیوز پشیل ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے کنفیگریشن کے بارے اپڑا اور ارینجمنٹ ساندھے پڑی انیٹیز ڈیفرینسز پڑی نہیں ٹھیک ہے اور اس کے پاس کچھ ایکسپل سکتے ہیں یہ ایمہ ٹھیک ہے شکریہ